اور تحریک انصاف کے ساتھ یا اپنے کلیکس کے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ دیکھئے گزارش یہ ہے کہ بلکل ان کو انگیج کریں لیکن جو آپ لہجہ جو زبان جو آپ ماشاءاللہ پھول گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہی کیا جا سکتا ہے انگیجمنٹ جو ہے پھر دونوں طرف سے ہوتی ہے ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے وہ سر پر چڑھ کے ناچیں اور ہم کہیں کہ جی بہت اچھی بات ہے بلکل ویری گوڈ آپ یہ کریں اور پھر ٹریک ریکارڈ ہے یہ بھول جائے نو مہی کو لیکن نہیں بھولی پاکستان کی قوم بھی نہیں بھولی جن کے آپ نے گھر جلائے وہ بھی نہیں بھولے جن کے آپ نے مجسمیں گرا کر آگے لگائیں جو آپ نے جہاز گرائے ان کو کوئی بھی نہیں بھولا نہیں بھول سکتا کوئی پاکستانی جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیا ہے میں نہیں سمجھ دی کہ اگر کوئی پاکستانی ہے تو وہ نو مہی کو بھول سکتا ہے یہ بھول سکتے ہیں یہ وہ وردی کو لہرانا اور گالیاں دینا وہ سب کچھ یہ بول سکتے کوئی نہیں بولے گا ایک میریٹ آپ کی بات آپ بھی جمالوں نہ بنے ان کو سمجھائیے انہوں نے لیکچر دیا تھا انہوں نے لیکچر دیا تھا انہوں نے سن لیا انہوں نے سن لیا یہ بھی ذرا اب یہ بھی سن لیں ابھی بھی آپ اسی کام پر رہے ہیں گریشا پلیز اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں پلیز 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 اپنی یار یہ دیکھیں آپ نے کمی پوزیفن سے بات کی ہے اب یہ نو مئی نو مئی ان کی اوائی شہر یہاں میں کام سب جانتے ہیں تو کیا آپ نے نو مئی نہیں کیا آپ نے نو مئی آپ مصہوم ہیں نہیں کیا آپ نے نو مئی آپ نے کروایا نو مئی آپ لوگ آپ ساری کریکٹرز ہیں اس کے یہ بقت ثابت کرے گا پاکستان کی پاکستان کی تاریخ لکھی گائے گی اس پر ثابت ہوگا یہ آپ نیتے لوگوں کو غریب لوگوں کو مجبور لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا کر انقلابی بنو پر پورا بنو انقلابی آپ کا جو لیڈر کہتا ہے میں نے مجھے پکڑیں گے تو نو مئی ہوگا دوبارہ پکڑیں گے دوبارہ ہوگا ہمت کرے نا پھر پیاروں پر کھڑے انقلابی پورا بنتے ہیں ہم مار کھاتے تھے ہمیں ڈنڈے پڑتے تھے آپ نے ہمیں پکڑ لیا آپ جو آپ جس طریقے سے اقتدار میں آئے نا ایسا اقتدار اللہ جس طرح پڑی نہ دلوائے آپ جس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں میں نے ان کا سارا بھائشن سن لیا تھا میں نے ان کا سارا بھائشن سنا ان کی سخت باتیں سنی ان کو اور دوسروں کو بات کرتے پہلے سے خود تو تحذیب سیکھ لیں کہ باری باری بات کر لیتے ہیں اگر آئی گئے ہیں آپ بیٹھ ہی گئے ہیں میرے ساتھ تو تھوڑی سے تحذیب کا مظاہرہ کر لیں ایک تو آپ کو عورتوں کا لحاظ بہت ہے آپ کہہ رہے ہیں دوسرے آپ دکھا رہے ہیں آپ کو کتنا لحاظ ہے میں پھر بھی آپ کا لحاظ کر ہوں یہ ہوں کہا تھا ان کی دیکھ لیجئے کہ دوسروں کی ریزارف سیٹس اپنی مانگ رہے ہیں اور جو مجھے جو ہے مجھے کہہ رہے ہیں میں بغور ووٹ لے کے آئیوں میرے ووٹ لے کے عورتوں کے ووٹ لے کے الیکٹ ہوتے ہو آپ عورتوں کے ووٹ لے کے الیکٹ ہوتے ہو آپ آپ نپی اوکے آئے اور صرف مردوں کے ووٹ لے کے لیے عورتوں کے ووٹ لے کے آئے یہ اندلاریبل سی برےڈ ہے خواہد ان کو پروب نہ کریں کچھ کی اغاز سے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں آپ کی بات سن رہی ہوں ایک بار ایک بار ایک بار شاہستگی سے اپنا پوائنٹ آفیو لے لیا جاتا ہے اگر آپ کی پاس نہیں ہے نا تو میں سکھاؤں گی آپ کو بار شاہستگی سے اپنا پوائنٹ آفیو دیا جا سکتا ہے نا بدکسمتی سے نہیں دیا گیا تینکیو پروس واشنگو میں کرتے ہیں آپ کو عزمہ صاحبہ پرائی نیلسی سے پسند آیا ہوں کیونکہ انہوں نے ساری بات ہی پاکستانداری کی انصاف کے اباؤٹ کی ہے اور خاص طور پر ذکر کریں جو مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے اور سیاسی جو سپیس ہے وہ پاکستانداری کی انصاف کو ملنی چاہیے تو اس کے اوپر جیسے ان کا ریاکشن سامنے آیا انہوں نے کہا کیا قوم جو ہے وہ نو مائی کے واقعے کو بول چکی ہے تو اس کے اوپر بلکل یہ تو کوئی بھی نہیں بھول سکتا جو واقعہ اس ٹیم پیش آیا تھا اس ٹائم پر تو اس چیز کی اتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے لیکن جیسے کہ تحریک انصاف کا بھی اور بانی پی ٹی آئی جو ہمراہ کانسامل کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا جوڈیشل انکوائری کی ہونی چاہیے اور تاکہ جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو کیفریک کردار تک پہنچایا جائے ان کو سزائیں ہوں اور اب دیکھیں گے آئندہ کیونکہ آنے والے وقت میں جو نو مہی کا مقدمات میں گرفتار ہیں اور جن کے پاس جن کے اوپر سیریس الیگیشن ہے اور پروف بھی ان کے اگینسٹ ہیں تو ان کو آپ سزائیں ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے اور جیسے کہ ہمارے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کیونکہ اب مقدمات جو ہیں آہستہ آہستہ کیفریک کردار تک پہنچنا شروع ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بریس ٹاک بھی کی تھی انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ایک تو جوڈیشن پیری کا اور دوسرا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ واضح طور پر انہوں نے جو باہر لوگ بیٹھ کر ویلوگز اگرہ بناتے ہیں اور ہمارے پاک فاج کے خلاف ایک پرپیگنڈا کے تحت مہم چلا رہی ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو ایک لائن ڈروپ کی ہے ان سے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے جو بیانی ہیں کہ ہم ساتھ بلکل بھی نہیں ہیں تو انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ ان کے خلاف کاروی کی جائے یہ ایک خوش آئین بات ہے اور اسی وجہ سے پھر ان کے تاثرات میں بھی جو باہر سے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اب اس چیز کے اوپر کافی فرق پڑے گا کیونکہ پی ٹی آئی کا شولڈر استعمال کیا جا رہا تھا اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو سائن کر گیا اور اس سے پاہندری کی انصاف کے ساتھ بھی مضبوط ہوگی تو مرل اپنا بہت خیال رکھیں کہ اب تک لیت نہیں ہے اللہ حافظ